بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبجیکٹ انگلیش چیپٹر نمبر پور ایک نمائش ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے اور ایکسرسائز ہے جی پیج نمبر 23 پہ پیج نمبر 23 اور اس کا ہم نے کرنا ہے ای اینڈ ایف پارٹ اس کا رہ گیا ہے تو ہم اب کرتے ہیں ای پارٹ لیٹس ٹارٹ you went with your teacher on a school trip to a park write in sequence what did you did on your visit to the park in a paragraph use the sequence markers first, next, afterwards to write about your visit یعنی اب اپنی teacher کے ساتھ پارک میں trip پہ گئے ہیں اور آپ نے سیکنس سے step by step بتانا ہے پیراگراف کی شکل میں کہ آپ نے وہاں پہ کیا کیا اور آپ نے first, next, afterwards یعنی پہلے اس کے بعد next آگے اور afterwards اس کے بعد ان کو آپ نے اپنے visit میں ان markers کو sequence markers کو use کرنا ہے اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ کیا visit جو تھا ہمارا کیسا تھا تو یہ میں نے separate page پہ لکھ دیا ہے یہ آپ دیکھیں اس کو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا بھی جاتی ہوں اور ساتھ ساتھ ہم اس کو کر بھی دیتے ہیں we went on a trip to gulchan iqbal park lahore ہم with our school ہم اپنے school کے ساتھ gulchan iqbal park کے trip پر گئے our teacher first of all bought tickets for us ہماری teacher نے سب سے پہلے ہماری لئے ticket degree دی then we entered the park پھر ہم park میں داخل ہوئے our teacher advised to behave good manners ہمائی جو teacher تھی انہوں نے ہمیں نصیحت کی کہ ہم اچھے manners کا مظاہرہ کریں تو یہاں پھر ہم نے first use کر لیا جو sequence markle تھا اس کو میں highlight کر دیتا ہوں اس کے بعد جی next paragraph اگر آپ دیکھیں تو جی اس میں اپر کسی پہتے ہیں first we went to the swings پہلے ہم jholوں کے پاس گئے there were different kinds of swings in the park park میں مختلف اقسام کے جھولے تھے I with my two friends got tickets for a swing میں نے اپنے دو دوستوں کے ساتھ جھولے کی tickets خریدی the shape of swing was like a crocodile جھولے کی جو شکل تھی وہ ایک crocodile یا نہیں مگر مچ کی ترہ کی تھی it started moving slowly اس نے آیست ہی سے حرکت کرنی شروع کی afterwards it gained speed اس کے بعد اس نے speed پکر لی اس paragraph میں دیکھیں تو sequence markers دو تھے وہ first ہے اور یہ afterwards then ہے afterwards it gained speed اس کے بعد اس نے speed پکری and begin to rise higher and higher اور انچے سے انچہ ہوتا گیا وہ begin to cry due to fear ہم خوف سے چلانے لگی but as its لیکن جیسے ہی اس کی speed کم ہوئی we begin to laugh ہم ہسنے لگی we enjoyed it in short مختصر یہ کہ ہم نے اس سے لطف اٹھایا تو یہ تھے اس میں sequence markers اب آگے دیکھتے ہیں last رس کا paragraph میں وہ کیا ہے next we move to the lake پھر ہم یا آگے ہم جیل کی طرف چلے گئے many people were enjoying watering بہت سے لوگ کشتی رانی سے لطف اتھا رہے تھے but i did not want to enjoy bottling لیکن میں کشتی سفر سے احرانی نہیں کرنا جاتا تھا because i had fear of water کیونکہ مجھے پانی سے در تھا یہ یہ پہ آگیا next پہ اس کا sequence مال یعنی اس پہ پہ ہم نے کیے ایک تھا یہ سب سے پہلے 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 پھر آفتر ورڈ اور پھر یہ next یہ remaining اس کا دیکھتے ہیں trip کا my friend get into ports میرے دوست جو تھی وہ کشتی پہ سوار ہوئیں they took many rounds in the lake انہوں نے کشتی کے جھیل میں بہت سے چکر لگائے but i enjoyed without voting a lot لیکن میں کشتی کے سفر کے بغیر ہی بہت دوچ اٹھایا then bell rang پھر bell بجی which was an indication جو کہ ایک اشارہ تھی that the time was over وقت ختم ہو چکا تھا we all gathered at a point ہم سب ایک جگہ پر جمع ہوئے اور یہاں پہ کوئی نہیں اس میں use ہوا آگے دیکھتے ہیں یہ last paragraph ہے we were hungry ہم بھوکے تھے we first had food chart پہلے ہم نے food chart کھائی and biriyani afterwards اور اس کے بعد biriyani after eating we moved to our bus کھانے کے بعد ہم اپنی bus کے طرف روانہ ہوئے and we شوم اور گھر پہ ہنس کی یہ دیکھیں تو یہ دو sequence marker سے first اور یہ afterwards آپ جب لکھیں تو highlight بھی underline کر دیں یا marker سے لکھنے اس سے ایک impression جو ہے وہ اچھا پڑتا ہے تو یہ ہمارا trip کی ایک روضہ تھی یہ دیکھیں اس طرح آپ نے paper کیا ہو attempt اور اس sequence markers ہیں ان کو آپ نے highlight کر دیا اس طرح next page پہ آپ دیکھیں یہ ہمارا e part جو ہے وہ complete ہو گیا ہے